اعوذ باللہ من الشیط والردین بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دی اے ای تھرڈی ایر کی اسلامیات کا لیکچر نمبر تین شروع کرنے جا رہے ہیں جو سورہ فاتحہ کے آیت نمبر دو کا ترجمہ اور تشریح ہے آیت نمبر دو ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا رحمان صفت عام ہے اور رحیم صفت خاص ہے عام سے مراد یہ کہ یہ صفت اس دنیا کے لیے ہے اور خاص سے مراد یہ کہ آخرت میں خاص متقین اضرات کے لیے صفت رحیم ہے اس دنیا میں کسی بھی چیز کے اندر اگر رحمت کا عقس ہے وہ صفت رحمان کے دہت ہے اس کی مختلف مسائلیں سن لیں آپ نے دیکھا ہوگا جنوروں میں کہ ایک مرگی ہے جو اپنے بچوں کو پہلے کھڑاتی ہے بعد میں خود کھاتی ہے اپنے سے بڑی جسامت والا جنور کتہ ہے اس کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے بچوں کی خاطر تیار ہو جاتی ہے یہ اللہ نے اس کے دل میں صفت رحمان کے دہت رحمت ڈالی اسی طرح باقی مخلوقات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ صفت ایسی ہے جس کے تیت اللہ پاک اس دنیا میں لوگوں پر یا انسانوں پر یا جمادات نباتات ساری چیزوں کے اوپر اللہ پاک رحم فرماتی ہے تو یہ نظام چاہ رہا ہے مثال کے طور پر اللہ کتنا رحیم ہے کہ کارون کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے تحمد لگائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے لیے بددعا کر دی تو اب وہ زمین میں دسنا شروع ہو گیا جب دسنا شروع ہوا تو وہ بار بار بکارتا رہا ہے اے موسیٰ معاف کر دے اے موسیٰ معاف کر دے لیکن جب وہ پورا دس گیا جس کو قرآن کہتا ہے فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَلْقِ تو اس کے دسنے کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا کہ اے موسیٰ کتنا آپ کو بکارتا رہا کہ مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں لیکن آپ نے اس کو معاف نہیں کیا اگر صرف ایک دفعہ بھی مجھے کہہ دیتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں نے اس کو معاف کر دینا تھا اس دنیا میں صفتِ رحیم کے رحمان کے بہت بڑے مناظریں یہ صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہے اس کی مسالیں کافروں میں بھی پائی جاتی ہیں یہ اس دنیا کا نظامی صفت کے تحت سے ہمرا ہے کہ بن مانگے اللہ نے ایک صورت کا نظام ہمارے لئے چلایا چاند کا نظام ہمارے لئے چلایا اسی طرح بارشوں کا نظام اللہ نے اس صفتِ رحمان کے تحت یہ سارا چلا کے انسان اور ساری مخلوقات کو اللہ نے فائدہ دیا اور اسی کے تحت یہ صفت کافروں میں بھی پائی جاتی ہے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے تو آپس میں صفتِ رحمان کے تحت وہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں اس کے ایک مثال ایک کافرہ عورت کے سمجھ لیں امریکن ایک عورت تھی وہ گورمٹ جاب کر رہی تھی وہاں سے ریٹائر ہوئی تو اس کو چار پانچ لاکھ لالت ریٹائرمنٹ کے بعد ملا اب وہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھی سفر ذرا لمبا تھا گرمی بھی کافی تھی تو اس کا ٹائر پینچر ہو گیا ایسی جگہ پینچر ہوا کہ سپیڈ سے گاڑیاں گزرتی تھی اب کوئی وہ روکنے کی لوگوں کو کوشش کر گیا لیکن وہاں سے کوئی روک نہیں رہا اس لئے کے جگہ ایسی ہے کہ سپیڈ سے گاڑیاں گزرت جاتی ایک نوجوان نے گاڑی چلاتے ہو اس کو دیکھ لیا تو اب اس نوجوان نے اس کے پاس اپنی گاڑی نوکی پوچھا کیا مسئلہ ہے اس نے بتایا یہ میرا ایشو ہے ٹائر پینچر ہوا اس نوجوان نے اس عورت کو اپنی گاڑی میں ایسی میں بٹھایا خود گیا اور اس کا ٹائر سارا ٹھیک کرنے کے بعد جب وہ گاڑی ٹھیک ہو گئی تو اب اس نے کہا آپ کی گاڑی ٹھیک ہے اب آپ سفر کر سکتی ہیں وہ بڑی عورت اس نے یہ سوچا کہ اس نے اتنی دھوپ میں میری مدد کی تو میں اس کو دو تین سو ڈالر انام دے دوں گی اس نے اپنے پرس سے دو تین سو ڈالر نکالے اس کو دینے لگی تو نوجوان یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں میری زندگی کا مقصد دوسروں کی خدمت کرنا ہے جس سے مجھے دلی سکون ملتا ہے اب یہ کہہ کر تو وہ چلا گیا لیکن یہ الفاظ اس بڑی عورت کے ذہن دل و دماغ میں نقش ہو گئے اب وہ سفر کرتی جب آگے ایک ہوتل پر پہنچی کھانا کھانا کے لیے تو وہاں ایک میٹر تھی غریب عورت تھی جو میٹر تھی اس کی غربت کو دے کے اس نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں کیوں جان کر رہی ہے تو اس نے کہا میں بیمار ہوں اور فلان ہسپتال میں میں اپنا علاج کرانا چاہتی ہوں لیکن چونکہ ہسپتال کی ڈیمانڈ زیادہ ہے پیسوں کی تو میں نے سوچا میں بھی مزدوری کرتی ہوں میرا شوہر بھی کرے گا تو پھر جو پیسے کٹھے ہو جائیں گے ہم علاج کرا لیں گے اب اس عورت نے اس کو ایک چیک لکھ کے دیا اور اس چیک کے ساتھ ایک پرچی بھی لکھی چیک تھا پانچ ہزار ڈالر کا اور سات پرچی پر لکھا کہ میرے زندگی کا مقصد دوسروں کی خدمت کرنا ہے جس سے مجھے دلی سکون ملتا ہے یہ وہ چٹ بھی اور چیک بھی دے کر اس عورت کو چلے گئے وہ عورت ویٹر جو تھی وہ جب اپنے گھر میں آئی تو اپنے شوہر کو دکھانے لگی اس طرح مجھے ایک عورت نے چیک دیا اور ساتھ ہی چٹ بھی ایک دی چٹ پر وہ جملہ لکھا ہوا تھا جو اس نوجوان کا تھا یہ وہ نوجوان تھا جس نے اس کا ٹائر ٹھیک کیا تھا تو یہ صفت رحمان ایسی ہے جس نے کافروں کے اندر بھی آکس چھوڑا جو آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں اس دنیا کا سارا نظام صفت رحمان کے تحت چلتا ہے اب آجائیں صفت رحیم جو آخرت میں خاص متقین عذرات کے لیے ہے کہ اللہ اس صفت کے تحت متقین عذرات پر رحم فرمائیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے کوئی یہ نہ سوچے میں اپنے عمل کے بجے سے جاؤں گا سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبیلہ السلام سے پوچھا اے نبیلہ السلام کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے بکشے جائیں گے فرما ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے بکشا جاؤں گا لیکن اس کی صورت کیا ہوگی اس کی صورت ذرا یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی نیک عمل کی جب توفیق ملتی ہے تو یہ خاص متقین عذرات پر اللہ کا رحم ہوتا ہے جو آخرت میں اللہ اس عمل کو قبول فرمائیں گے تو پھر جنت میں جانے کا وزریہ بنے گا جس طرح ہم کہتے اللہ دنیا میں بھی بلائی دے اور آخرت میں بھی بلائی دے اب دنیا میں بلائی سے مراد یہ کہ نیک عامال کی توفیق دنیا میں دے جو آخرت میں بکشش کا ذریعہ بن جائیں یہ اللہ کے فضل کے صورت میں نیک عامال دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں جو خاص آخرت میں متقین عذرات کو فائدہ دیں گے جس سے ایک مثال سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل کا اس نے اللہ سے دعا کی اللہ پاک کوئی ایسا نظام بنا دے کہ میں ساری زندگی آپ کی عبادت کرتا رہوں اور سجدے کے حالت میں ہوں باب وضو ہوں اور میرے گروہ قبض ہو جائے اور سارے جمعیلوں سے میں آزاد ہو جاؤں اللہ پاک نے اس کے لیے ایک چٹان بنا دی جس پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا ایک انار کا درخت اس پر اللہ نے پیدا کر دیا جس سے ہر روز اس کو ایک پکا ہوا انار مل جاتا اور بیٹھے پانی کا چشمہ وہ پانی استعمال کرتا وضو کرتا پیتا اور پھر عبادت میں لگ جاتا پانچ سو سال اس نے عبادت کی حتیٰ کہ جب اس کی روح قبض ہوئی تو سجدے کے حالت میں اس کی روح قبض ہوئی پھر اللہ کے دربار میں جب اس کو پیش کیا گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے اس سے پوچھا ہاں بھائی اپنے عمل سے بخشت چاہتے ہو یا میرے فضل سے تو اس نے سوچا اتنی پانچ سو سال کے میری عبادت ہے تو عمل سے کہہ دیتے ہیں اس نے عرض کیا اللہ پاک اپنے عمال سے بخشت چاہتا ہوں اب اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا اس کو دوزخ کے کنارے پر ایک چکر لگائیں جب کنارے پر اس کا چکر لگا تو وہ پیاس پیاس پکار اٹھا کہتے ہیں کہ اس سے کہا گیا کہ ایک گھونٹ پانی تب مل گا جب آپ اڑائی سو سال کی عبادت دو گئے اب اس نے ایک گھونٹ کے خاطر اڑائی سو سال کی عبادت دی پھر دوسرے گھونٹ کے خاطر اڑائی سو سال یوں دو گھونٹ پانچ سو سال کی عبادت گئی اب وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے فضل سے بخشت ہوتی ہے کیسے اس نے یہ عرض کی اللہ پاک میں تیرے فضل سے پیدا ہوا میں تیرے فضل سے پلا بڑا جوان ہوا تیرے فضل سے باوزوں میری عبادت کی زندگی گزری اور سجدے کے عالت میں میری روح قبض ہوئی اب تیرے فضل سے میں بخشت چاہتا ہوں تو خاص متقین عذرات پر قیامت والدین اللہ پاک صفت رحیم کے تیعت رحم فرمائیں گے تو ان کے بخشت ہوگی الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے بڑا مہرمان یعنی اس دنیا میں مہربان عام صفت اور الرحیم آخرت میں مہربان کس پر؟ متقین عذرات پر یہ دو الفاظ آج ہم نے آیت نمبر دو کے تیعت سیکھے اس کو رحم سمجھ کر اللہ کا رحم سمجھ کر نماز میں اس جملے کو دورائیں کہ بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اس کی رحمت کو سمجھ کے اس کا استحضار کر کے جب نماز میں یہ الفاظ کہیں گے تو اس وقت اللہ پھر فائدہ بھی دے گا اور ان دو الفاظ کا ظہور انسان کے اندر بھی آئے گا اور انسان بھی دوسروں پر رحم کرنے والا بن جائے گا اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نسیب فرمائے